امروحہ کے جس ہلٹن کونونٹ اسکول کے ایک کنٹھت پرنسپل نے ایک مسلم بچے کا بریانی لانے کے نام پر اسکول سے نام کاٹ دیا تھا اب اس اسکول کے مالک اس اسکول کے کرتا دھرتا اس اسکول کے مینجر انوراک سینی بھاشپائی ہو گئے بھاشپا میں شامل ہو گئے ہیں ان کا حردہ پریورتن ہو گیا ہے اس امید کے ساتھ شاید کہ جو اسکول کے خلاف جانچ چل رہی ہے اس بچے کو آتنکی بتانے کے نام پر وہ جانچ بھی اب بھاشپائی ہو جائے گی یعنی سرکاری مدد مل جائے گی اور اس جانچ میں انوراک سینی کا اسکول پاک صاف بچتا نظر آئے گا کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے گا جو فضیت ہو رہی ہے اس فضیت سے نجات مل جائے گی اس اسکول کے خلاف تمام راجنے تک دلہنگامہ کر رہے تھے ٹیفن میں بریانی لانے کے آروپے پرنسپل نے ایک مسلم بچے کا نام کاٹا دھارمک ٹپڑیاں کی اسے آتنکی بتایا یہ تک کہہ دیا کہ یہ تمام ہندو کا قتل کرنا چاہتا ہے وہ بچہ جو ابھی ناسمجھ ہے جسے ابھی کسی چیز کی پہچان سا ہی ڈھنگ سے نہیں ہے اس بچے کو بریانی لانا اتنا مہنگا پڑا کہ اسکول سے اس کا نام کاٹ دیا گیا ایسے میں اس اسکول پر جہاں چل رہی تھی کیونکہ معاملہ صرف امروحہ تک کا نہیں تھا معاملہ پورے دیش میں ہر راج میں پہنچ گیا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ آخر ایسا اسمویدن شیل پرنسپل کس اسکول کا ہے کس راج میں ہے وہ اسکول جہاں ایسی نانسنس باتوں کو بھی ترجی دی جاتی ہے اور کاروائی پرشاسن نہیں کرتا لہٰذا نان ویج لانے سے ناراض اسکول کے پرنسپل نے بچے کا اسکول سے نام کاٹ دیا تھا معاملہ جب آگے بڑھا بوال مشنے لگا جانچ کی بات ہو گئی جب تک جانچ کی بات ہو رہی تھی تب تک ہی انوراکسینی سماجوادی پارٹی کے نیتہ تھے اور جیسے ہی جانچ شروع ہو گئی اسکول کے سنچالک نے کھیل کر دیا سیدھے بھاشپا میں شامل ہو گا ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بی جے پی کی واشنگ مشین کتنی دمدار ہے مہاراشت کے تمام ایگزمپل آپ کے سامنے ہیں ہریانہ اتھا پردیش مدی پردیش پورے بھارت میں وہ واشنگ مشین کس طرح سے کام کر رہی تھی لیکن امروحہ کے لیے یہ ایک نیا معاملہ تھا جہاں ایک بچے کو آتنکی بتا کر اس کے ٹیفن میں کیا ہے اسے جانچ کر پرکھ کر پرنسپل نے اس کا نام اسکول سے کٹا اس جانچ کی آنچ اسکول تک نہ پہنچے اس جانچ کی آنچہ نوراکسینی تک نہ پہنچے اس لیے وہ بھاشپائی ہو گئے ہلٹن کونونٹ اسکول کے ہی پرنسپل اونی شرما نے کلاس تین کے ایک چھوٹے سے بچے کو آتنکی کہا تھا مندر توڑنے والا کہا تھا اور پھر بچے کو اسٹور روم میں بند کر دیا تھا اسکول سے اس کا نام کارڈ دیا تھا اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا تھا اور جب یہ ہوا اور جب جانچ کی بات ہوئی تب اسکول کے سنچالک سماجوادی پارٹی کا دامن چھوڑ کر بی جے پی میں آگئے ہیں اب آگے دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جانچ کہاں تک پہنچے گی اور جانچ میں کیا نکلے گا ویسے روپ ریکھا تو بہت پہلے سے بن گئی تھی کیونکہ ہلٹن کونونٹ اسکول کے معاملے میں بجرنگ دل اسکول کا بچاؤ کر رہا تھا پرنسپل کا بچاؤ کر رہا تھا مینجر کا بچاؤ کر رہا تھا اور اس ماسوم تین سال کے بچے کو آتنکی بتانے کو صحیح بتا رہا تھا بجرنگ دل کے پراند بل اپاسنا پر مک ہیمند سارسوت نے اسے سازش بتایا تھا اسکول کے خلاف پرنسپل کے خلاف کاروائی کے ویرود میں پردرشن کیا تھا اور کہا تھا کہ اسکول میں وہ بریانی لائیا تھا ماسک کھلانے کیلئے لائیا تھا اس لیے جو کیا پرنسپل نے وہ صحیح کیا اور بچے نے جو کیا وہ غلط کیا بجرنگ دل اسے برداشت نہیں کرے گا آندولن کی چیتابنی تک دے دی تھی بات ساتھ تھی کہ پرولائز ہو گیا تھا پورا معاملہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جانچ سے انوراک سینیوں اور ان کے پرنسپل کو کوئی آنچ آتی ہے یا نہیں ہیلٹن اسکول کے سنستاپک منگل سینی تھے جو بھاچپا سرکار کے منتری بھی رہ چکے تھے اب یہ ان کے بیٹے ہیں انوراک سینی جو سماجوادی پارٹی میں تھے اب پھر واپس بھاچتی جنتہ پارٹی میں آ گئے ہیں کیونکہ اسکول پر سوال اٹھ رہے تھے اور اسکول میں اٹھتے ہوئے سوالوں کے بیچ وہ نو ستمبر کو بھاچپائی ہو گئے ہیں